بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے پیٹر سکول سے فارق ہو کر بائیک پر بیٹھا گھر کی طرف جا رہا تھا کانو میں ہینڈ فری لگائے وہ موسیقی سے لطف اندوز ہو رہا تھا کچھ دیر کے بعد اس کا گھر آ گیا وہ بائیک ایک طرف کھڑی کر کے اندر بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسے اپنے سامنے سے ایک لڑکی کو آتے دے کر اس کے قدم رک گئے وہ لڑکی بے پناہ خوبصورت تھی وہ سکول یونیفارم میں ملبوس تھی اور تھکے تھکے سے انداز میں چل رہی تھی پیٹر کو وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں پسند آئی اس نے اسے بات کرنے کا ارادہ کیا اور وہ اسے بات کرنے کے ارادے سے آگی بڑھا ہیلو تم کہاں جا رہی ہو تمہیں یہاں پہلی بار دیکھا ہے میرا نام پیٹر ہے اس نے اتنا کہہ کر اس لڑکی سے مصافحہ کیا ہیلو پیٹر میرا نام جینی ہے میں سکول سے گھر واپس جا رہی ہوں اس لڑکی نے شرمیلی سی مسکراہت کے ساتھ جواب دیا آؤ جینی میں تمہیں اپنی بائیک پر چھوڑ کے آؤ تم کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو پیٹر نے کہا تو جینی مسکرانے لگی شکریہ میں واقعی تھکی ہوئی ہوں اس نے کہا پھر وہ دونوں بائیک پر سوار ہو کر جینی کے بتائے ہوئے راستے پر جانے لگے میں بھی آج کل مصروف ہوتا ہوں ہمارے پیپر شروع ہونے والے ہیں نا بس پڑھائی پڑھائی اور پھر پڑھائی پیٹر نے کہا ہاں میرے بھی ایکزیمز ہونے والے ہیں میں بھی تیاری کر کر کے تھک گئی ہوں ہاں یہ تو ہے اور پھر پیرنٹس بھی ایک منٹ کو فارق نہیں رہنے دیتے مجھے پیٹر نے کہا تمام پیرنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں جینے کھل کھلا کر بولی پیٹر کو اس کی حسی بہت زیادہ پسند لائی یوں لگتا تھا جیسے دور کہیں گھنٹیاں بج رہی ہوں اس نے فوراں سے سوال داگ دیا کیا تم شادی شدہ ہو نہیں جینی نے حیرت سے جواب دیا کیوں تمہیں میں شادی شدہ لگتی ہوں اس نے مزید کہا بلکل نہیں اور ویسے بھی شادی شدہ لڑکیاں بہت بول ہوتی ہیں پیٹر نے خوش ہو کر کہا ہاں بس یہاں بائیک روگ دو جینی نے ایک بے حد پرانے اور ویران قبرستان کی باہر اس سے بائیک رکوا لی لیکن کیوں کیا ہوا پیٹر نے حیرت سے پوچھا میرا گھر آ گیا جینی نے مشکرا کر کہا گھر یہاں تو قبرستان ہے پیٹر نے حیرت سے کہا حیران مت ہو پیٹر میرا گھر قبرستان کے آہر میں ہے وہاں تک جانے کے لیے قبرستان سے گزرنا پڑتا ہے جینی نے پیٹر کو بتایا کیا واقعی پیٹر نے سر کھجاتے ہوئے پوچھا ہاں ہاں واقعی جینی نے پیار سے جواب دیا اچھا تو پھر تمہارا سیل نمبر وغیرہ پیٹر نے پوچھا ہاں بے شک میں ابھی دیتی ہوں اتنا کہہ کر جینی نے اپنے کندے سے بیگ اتار کر اس میں سے ایک نوٹ بک نکالی اس کا ایک صفحہ نکال کر اس پہ اپنا سیل نمبر لگ دیا یہ تو ٹھیک ہے جب دل چاہے مجھے کال کر لینا بلکل میں کروں گا پیٹر نے جلدی سے کہا اور نمبر اپنی پینٹ کی جیم میں رکھ لیا رات کا وقت تھا ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی پیٹر اپنی لیپ ٹوپ پر کوئی کام کر رہا تھا اچانک سے باہر زور سے بجلی کر کی اس کے ساتھ ہی موصلہ دار بارش شروع ہو گئی پیٹر نے گھبرا کر کھرکی کی طرف دیکھا وہ تیز ہوا سے کھل گئی تھی اس نے اٹھ کر کھرکی بن کی تب ہی اسے ایسے لگا کہ باہر گلی میں بجلی کے کھمبے کے پاس کوئی کھڑا ہے وہ غور سے دیکھنے لگا جیسے ہی بجلی چمکی تو اس کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ باہر جینی کھڑی ہے اسے حیرت ہوئی کہ وہ اتنی تیز بارش میں اس کے گھر کے باہر کھڑی کیا کر رہی ہے اس نے سوچا کہ اسے اندر بلا لیا جائے اس حیال کے تخت وہ جلدی جلدی گھر سے باہر آیا لیکن اب جو اس نے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا وہ بارش میں بھیگتا ہوا اسے ڈھونڈنے لگا تب ہی اسے ایک طرف شڑ میں جینی کھڑی نظر آئی وہ جلدی جلدی سے اس کی طرف آیا اور پیچھے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا ہیلو جینی اس نے کہا اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ جینی کی بجائے کوئی اور لڑکی تھی سوری میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہوں اس لڑکی نے حیرت سے کہا معاف کرنا مجھے میں تمہیں کوئی اور سمجھا تھا پیٹر نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا اور واپس گھر کے اندر آ گیا وہ کافی حیران تھا کہ آہر جینی چلی کہاں گئی اسے پورا یقین تھا کہ اس نے جینی کو ہی دیکھا تھا بہرحال وہ اس حیال کو جھٹک کر کپڑے تبدیل کر کے سونے کی گھر سے لیٹ گیا اگلے دن پیٹر سکول سے گھر لوٹا تو اس حیال سے کہ شاید آج پھر جینی سے ملاقات ہو جائے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کچھ دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ واپس گھر میں جانے ہی لگا تھا کہ سامنے سے جینی تھکی تھکی سی چلتی ہوئی آئی اسے دیکھتے ہی پیٹر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا ہائے جینی کیسی ہو اس نے پوچھا بلکل ویسی ہی جیسی تم نے کل مجھے دیکھا تھا اس نے مشکرا کر جواب دیا پیٹر نے کہہ کہا لگا کر ہس دیا اندر آ جاؤ آج تم لنچ میرے ساتھ کر لو پیٹر نے کہا واقعی تمہاری موم کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس نے پوچھا نہیں بلکل بھی نہیں پیٹر نے کہا اور اسے خال سے کھینجتا ہوا اندر لے آیا ہائی کیٹی پیٹر نے اپنی بہن سے کہا وہ اپنے کمر سے باہر نکر رہی تھی ہیلو دن کیسا گزرا کیٹی نے بال بانتے ہوئی پوچھا بہت اچھا میری گرل فرنڈ سے ملو اس نے کہا گرل فرنڈ تمہاری گرل فرنڈ بھی ہے کیٹی مزاگ کرتے ہو کیٹی تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں کسی سے بات کرنے گی آنے تو موم ڈیڈ کو تمہاری شکایت کرنا ہی پڑے گی پیٹر ناراضگی سے بولا اور جینی کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا کیٹی تمہاری بہن ہے جینی نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے دریافت کیا ہاں وہ میری بہت ہی بدتمیز بہن ہے پیٹر نے جواب دیا ابھی جو بھی ہوا میں اس کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں کوئی بات نہیں جینی بولی اچھے تم آرام سے بیٹھو میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں پیٹر یہ کہہ کھانا لینے چلا گیا رات کے وقت پیٹر کے سب سے بہترین ساتھی رالف نے اسے فون کر کے کلب میں بلا لیا پیٹر نے پوچھا کہ جینی کو بھی بلا لیا جائے اور پھر دونوں ساتھ میں مل کر نائٹ کلب پہنچے پیٹر اپنے دوستوں سے ملنے لگا جبکہ جینی ایک طرف بیٹھی رہی اور پھر سب میوزک پر ڈانس کرنے لگے پیٹر نے بھی جینی کو ساتھ لیا اور ڈانس کرنے لگا رالف سمیت سارے لوگ اس کا مزاق اڑانے لگے پیٹر کو کافی غصہ آیا کہ نامعلوم یہ لوگ کس بات پر ہس رہے ہیں تم یہاں بیٹھو میں ابھی آیا پیٹر جینی کو بٹھا کر رالف کی پاس جلا آیا یا تم لوگ ہس کی رہے ہو اس نے غصے سے پوچھا تو رالف نے کہکہ لگا کر کہا ہم ہس کی رہے ہیں تم الگ ہی اتنے مسہرے لگ رہے تھے ڈانس کرتے ہوئے تم تو بلکل یوں ڈانس چھوڑ کر آیا تھا لیکن اب وہاں جینی نہیں تھی وہ کلاپ میں اسے ڈوننے کے بعد باہر نکل آیا وہ ادھر ادھر نظرے گھما کر اسے دیکھنے لگا وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی آہرکار جینی اسے ایک کار کے پاس کھڑی نظر آ ہی گئی وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا جینی تم یہاں کیوں جلی آئی بس میرا دل نہیں لگ رہا تھا اس نے جواب دیا کیوں کیوں کیا میں اچھا ڈانس نہیں کرتا پیٹر نے مسہرے پن سے پوچھا نہیں یہ بات نہیں ہے دراصل مجھے تمہارے دوست پسند نہیں آئے دیکھا تھا کیسے سب ہس رہے تھے وہ خفقی سے بولی ہیر چھوڑو دفع کرو انہیں ہم کرب کے باہر یہاں ڈانس کر سکتے ہیں پتہ ہے بچپن میں میری موم کہا کرتی تھی کہ جب پورے چاند کی رات ہو تو آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر ڈانس کرنے سے آپ کو اپنی پسند کا جیون ساتھی ملتا ہے جینی خوش ہوتے ہوئے بولی کیا سچ میں پھر تو میں بھی ڈانس کروں گا پیٹر نے کہا اور دونوں ساتھ میں دیر تک ڈانس کرتے رہے آج چھٹی کا دن تھا رالف پیٹر سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا دونوں میں گپ شپ چل رہی تھی پھر رالف لیپٹ پر کام کرنے لگا جبکہ پیٹر سکیچ بک پر جینی کی تصویر بنانے لگا اچانک رالف کی نظر جینی کے سٹیج پر پڑی تو چلا اٹھا یہ کیا ہے یہ میری دوست جینی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی میری اس سے ملاقات ہوئی تھی اور پھر ہم پکے پکے دوست بن گئے پیٹر نے بتایا کیا تم مزاگ کر رہے ہو رالف نے حیرت سے اسے دیکھا بلکل نہیں کیوں کیا ہوا تم نے ایسا کیوں سوچا کہ میں تم سے مزاگ کروں گا اور ویسے بھی تو نے دو دو گرر فرنس رکھی ہوئی ہیں کبھی لڑکی ایک جن زادی ہے اس نے کہا یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو بکواس نہیں کر رہا بلکل سچ سچ بتا رہا ہوں یقین نہیں آتا تو دیکھو اب سے دو سال پہلے ہائی سکول میں یہ لڑکی جن زادی کے روپ میں آئی تھی اور پھر جل کر مر گئی تھی رالف نے اسے لیپ ٹوپ پر جینی کی تصویر دکھائی اس کے بارے میں پوری معلومات لکھی تھی کہ آج سے دو سال پہلے آگ لگنے کی وجہ سے ایک جن زادی جل کر مر گئی آگ لگنے کی وجہ کسی کی سمجھ میں نہ آسکی یہ سب دیکھنے کے بعد پیٹر عجیب کسکمکش میں پڑ گیا کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے بہرحال اس نے سوچا کہ اسے خود یہ پتہ لگانا پڑے گا اگلے دن پیپر تھا پیٹر سکول سے واپس آ کر باہر گھر کی سیریوں پر بیٹھ کر جینی کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر کے بعد جینی اپنے محسوس تھکے تکے سے انداز میں چلی آئی ہائے پیٹر اس نے اسے خات ہلایا ہائے جینی آؤ تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں ہاں ضرور اس نے ہامی بھری اور پھر دونوں بائیک پر بیٹھ کر اس کے گھر کی طرف جانے لگے کچھ دیر کے بعد اسی قبستان کے باہر جینی جینی ایک قبر میں اتر گئی پیٹر بھی اس کے پیچھے خو لیا اس نے دیکھا کہ قبر میں ایک تابوت رکھا ہوا ہے پیٹر کا تجسس بڑھ گیا کہ جینی اب کیا کرنے والی ہے کہ تب جینی نے تابوت کا دھکن کھولا اور اس میں لیٹ گئی اور پھر اس نے دھکن واپس بند کر دیا یہ سارا منظر دیکھ پیٹر کی روح تو جیسے فنا ہو گئے اور وہ چکرا کر زمین پہ گر گیا پھر اسے کچھ خوش نہ رہا جب خوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اسی قبرستان میں زمین پر لیٹا ہوا پایا تابوت کا ڈکن کھلا ہوا تھا یہ دیکھ کر وہ چونگ پڑا اچانک ہی جینی نے پیچھے سے اس کے کندے پہ اپنا ہاتھ رکھا پیٹر نے بخلا کر پیچھے دیکھا اور اسے وہاں پا کر بھاگنے کے لیے کھڑا ہوا ہی تھا کہ جینی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ تھام لیا پیٹر پلیس سچائی سے ڈرو نہیں بخادر لوگ وہی ہوتے ہیں جو سچائی کا ہمت سے سامنا کرتے ہیں جینی نے التجائی یا لیجے میں کہا اور پھر اسے بتایا کہ آج سے دو سال پہلے وہ میری خائی سکول میں پڑھتی تھی اور اس کا دو سرال فری اس کی کلاس میں تھا وہ سارا مجھے اپنا مو بند رکھنے کی لیکن اسے ڈر تھا کہ میں اس کے بارے میں سب کو بتا دوں گی اس لیے اس نے ایک دن مجھے سکول کے ایک کمرے میں بند کر کے آگ لگا دی اور یوں میں ہمیشہ کی نیند سو گئے اس ترندے سے بدلہ لینے میں میری مدد کرو جینی نے بھی دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے تو یہاں لا کر کیا دکھانا چاہتا ہے رالف نے پوچھا میرے پیچھے پیچھے آؤ پیٹر نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اسے لے کر جینی کی قبر میں اتر گیا یہ سب کیا ہے پیٹر رالف نے وہاں تابوت کہ تابوت کا ڈکن کھلا اور جینی باہر نکل آئے اسے دیکھ رالف کی گھگی بن گئی وہ زمین پر گر گیا اور خوف سے پیچھے کی طرف سڑکنے لگا مگر اب کوئی بھی فائدہ نہ تھا جینی اس کی طرف بڑھ ہی اور بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی پیٹر کبستان کے باہر جینی کے ساتھ کھڑا تھا جینی جب مجھے تمہاری اصلیت کا علم نہیں تھا تب میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی کیا ہم دوست رہ سکتے ہیں پیٹر نے جینی سے پوچھا ہم دونوں ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے لیکن میں آج کے بعد کبھی بھی تمہیں نظر نہیں آؤں گی پیٹر اسے آوازیں دیتا رہ گیا تب ہی اس کا موبائل بچ پڑا ہیلو بیٹا پیٹر رالف دو دن سے گائب ہے ابھی تک گر نہیں لوٹا کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے تم تو اس کے سب سے اچھے دوست ہو اس نے تمہیں کچھ بتایا رالف کی ماں نے قدر فکر مندی سے دریاف کیا نہیں مجھے رالف کی گمشدگی کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اتنا کہہ کر پیٹر نے فون بن کیا اور واپس اپنے گھر کی جانب چل دیا جب کبھی بھی پیٹر کو جینے کی یاد آتی وہ اس کی قبر پر چلا جاتا اور دیر تک وہاں بیٹھا رہتا